خانقہ رحمانی منگیر میں دو روزہ ورکشاپ کا آج آخری دن ہے کل سے لے کے آج تک چلا پورے ہندوستان کا یہ پہلا تحفظ عقاف ورکشاپ کا موڈل ہے جس میں دن بھر کا شیڈول تیہ تھا اور صبح سے لے کر شام تک چائے کے وقفے اور کھانے کے وقفے کے ساتھ لوگوں کو انتہائی دلچسپ انداز میں اس ورکشاپ کے ذریعے تحفظ عقاف ورکشاپ میں تمام یعنی وقف سے متعلق وقف ترمیمی بل میں جتنی خرابیاں ہیں اور آئینی طور پر دستوری طور پر کنسٹیٹوشنل طریقے سے جو اس میں غلطیاں ہیں خامیاں ہیں اس کو حضرت امیر شریعت نے واضح کیا یہ چاہے کا وقفہ ہے اور اس وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کا تاثر اس پورے ورکشاپ پر اوورال کیا ہے کل سے لے کے آج تک دو روز کا یہ ورکشاپ ہوا اور ماشاءاللہ حضرت امیر شریعت نے تمام خرابیاں جو وقف ترمیمی بل میں ہیں اس کو اجاگر کیا کیا تاثر ہے آپ کا اوورال الحمدللہ بہت ہی اچھا تاثر ملا اور بہت ہی معصر طریقے سے یہ پروگرام جو تحفظ اوقاف ورکشاپ چلنا ہے خانکارامانی منگیر کے اندر بہت ہی بہترین انداز اور معصر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے دن بھر یہ ورکشاپ ہوا کل بھی آج بھی کسی وقت ایسا لگا نہیں کہ اتنا لمبا تو ہم لوگ تو ایک دو گھنٹے میں بور ہو جاتے ہیں کیسا لگا آپ اصل میں بہت ہی انداز میں جو ہے حضرت کا جو ہے خطاب غوا حضرت نے اس کو جو بہت ہی سلیس زبان میں جو ہے اس کے جو ہے وقف بل کو جو ہے سمجھایا ہے کیسا لگا آپ کو جو سمجھایا گیا ہے یہ سمجھانے کا بہتر طریقہ تھا اور اس سے بعد ساری باتیں سمجھ میں بھی آ رہی تھی اور ذہن نشی بھی ہو رہی تھی تو یہ بہتر طریقہ تھا دو روز کے اس لامبے چوڑے طویل وقت کے اس ورکشاپ میں آپ نے کیا تجربہ آپ کا رہا اور کیسا لگا آپ کو پریزنٹیشن جو حضرت نے بنا کے سلائیڈ بائی سلائیڈ ایک ایک کر کے چیزیں سمجھایا واضح کیا اس سے پہلے آپ وقف ترمیمی بل کو کتنا کیا سمجھ رہے تھے اب کتنا سمجھ رہے ہیں دو دن کے اندر جو حضرت نے بات کہی اور دو دن سے بیٹھے ہیں تو ایسا وقت تک پتہ ہی نہیں چل رہے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں کیسے گھنٹا وقت گزر جا رہا پتہ نہیں چل رہا اور دوسری بات کہ ہم لوگ وقف ایک بارے میں سے پہلے کچھ ابھی پتنا بھی گئے تھے لیکن اتنا معلومات نہیں ہوئے لیکن حضرت جو بتا رہے ہیں بھائی بھائی تو بہت زیادہ ایسے معلومات بھی ہیں اور دلچسپی سے ہم لوگ سن بھی رہے ہیں کوئی مثال دیجئے مولانا جو آپ کو پورے پریزنٹیشن میں جو آپ کو لگا کہ یہ بات میں نے بہت اچھے سے سمجھا بتائیے میں نے اس میں سب سے اچھے جو بات سمجھے ہوا ہے نیت اور منشاہ وقف میں نیت اور منشاہ کیا ہے یہاں جو عوام لوگ منشاہ اور نیت میں فرق نہیں پر 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 حالانکہ نیت کا مقصد الگ ہے اور منشاہ کا مقصد الگ ہے حضرت نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ایک مثال دیا کہ کہیں پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو ہے یعنی منشاہ اس کا کچھ اور تھا یعنی زمین جو دی گئی وقف کی تو کہا گیا کہ اس کام کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا اگر اس کو کسی غریب کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے دے دیا جائے تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں تو اس پر کیا سمجھایا حضرت نے نہیں یہ صحیح نہیں ہو منشاہ جو ہیں وہ منشاہ جس چیز کے لیے وہی چیز میں بنائی جائے اس کے علاوہ اگر کی جائے تو اس میں حضرت نے بتایا تھے کہ غریبوں کے دے دیا مدد کے لیے تو پھر یہ مسلمانوں اور غریبوں کے درمیان مخالف خرا کرنا ہوگا بہت اچھا حضرت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات سمجھایا کہ وقف کی منشاہ یعنی نیت اور اگر اس پہ کہا جائے کہ منشاہ یہ تھی لیکن غریبوں کے لیے اگر کچھ یہاں پہ بنا دیا جائے تو اس میں کیا گربڑی ہے کیا سمجھایا حضرت نے آپ نے کیا سمجھا آپ کا کیا جواب ہے حضرت نے یہ سمجھایا کہ اگر کسی کا منشاہ ہے کہ یہاں پر اسکول بنے اور سرکار اگر چاہے کہ اس کو ہم غریب کے لیے استعمال کریں تو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے حضرت نے ہی سمجھایا ہم لوگ نہیں سمجھے وقف ترمیمی بل سے متعلق جو یہ دو روزہ ورکشاپ آج ماشاءاللہ اختتام پذیر ہو رہا اس میں بنیادی طور پر حضرت نے دو دنوں تک وقف ترمیمی بل کے تمام خرابیوں کو بتایا اور اس طرح بتایا کہ آپ عوام میں جا کے بول سکے ہیں ہمارے ساتھ جامع مسجد منگیر کے امام خطیب مولانا راغب صاحب موجود ہیں جامع رحمانی کے فارغ ہیں بیہار بنگال اور جھارکنگ تین صوبوں سے متعدد علماء اکرام اس موقع پہ پہنچے منگیر سے مولانا راغب صاحب تشریف لائیں اوورال تجربہ بتائیے مولانا اس سے پہلے وقف ترمیمی بل سے متعلق آپ خطاب کرتے رہے ہیں وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا اب جو انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا اس میں کیا نمائی اضافہ آپ کر پائیں گے اس پریزنٹیشن کو پورے طور پر اپنے اندر سمونے کے بعد پہلے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں یہ خرابی ہے لیکن جب اس کا پورا تجزیہ کیا گیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ دستور کی کون کون سی دفعات سے ٹکرا رہا جو دستور کے بھی خلاف ہے اور سماجی تانہ بانہ کو اور لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس ملک کے اندر اس لیے کہ جو مسجد ہزاروں سال سے مسجد ہے وقف بھئی یوزر کا مسئلہ ہے اب گورنمنٹ یہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں تو آپ کی چیز نہیں ہوگی جو قبرستان ہزاروں سال سے لوگ مردے اس میں دفن کر رہے ہیں اب جب حکومت اچانک کہہ دے گی کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے تو ظاہر سی بات لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا پورے ملک گندہ افرہ تفریق کا ماحول پیدا ہو جائے گا ملک سے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا ہمارے ساتھ مخدومیہ مسجد جو خانقہ رحمانی سے قریب ہے وہاں کے امام خطیب جناب مولانا کوسر کلام اشرف صاحب رحمانی موجود ہے تو پریزنٹیشن پر بتائیے مولانا کہ اس سے پہلے آپ کا خطاب اور اب پریزنٹیشن کے بعد جو آپ کا خطاب ہوگا کیا نمائے فرق آپ اس میں پیدا کریں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو اب تک ہم لوگ نہیں جانتے تھے اور ماشاءاللہ کل سے جو ورکشاپ چل رہا ہے بہت ساری جانکاری ہیں ہمیں ملی ہیں تو انشاءاللہ مواد میں اضافہ ہوگا اور اس تیاری کے ساتھ ہم لوگ لوگوں کے سامنے جائیں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کیا کیا نقصانات ہیں یہ وقف بل جو آیا ہے دوہزار چوبیس کا اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے مزید ہم بتا پائیں گے ان کو آپ اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف کرائیے پہلے میرا نام مجیب الرحمان ہوا میں بھاگل پور کرنے والا ہوں اور میں ابھی جو گازی پور میں امامت کرتا ہوں یہ دو دنوں کا پریزنٹیشن آپ نے اس میں شرکت کی کیسا لگا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا ورکشاپ آپ نے آٹین کیا ماشاءاللہ جو بہتر رہا پورگرام یہ اور اس میں کچھ سیکھنے کا بھی محامل رہا اور ہم لوگ کچھ سیکھے بھی اور اسی طرح کیسے پورگرام چلنا چاہیے تو آپ کہاں سے تشریف لائے مہارنا ہم کھگڑیا سے ہیں اس طرح کا ورکشاپ اس سے پہلے کبھی دیکھا آپ نے نہیں دیکھا کیسا لگا اتنی دیر کا وقفہ رہا کیا کسی بہت ایسا لگا کہ بور ہو رہے ہیں کیسا لگا نہیں بہت اچھا لگا یہ پورگرام بہت اچھا رہا اور ہم تو یہی کہتے ہیں آگے بھی چلتا ہے اس پورگرام گھڑا جھارکن میں آپ امام ہے ماشاءاللہ پریزنٹیشن سے جو استفادہ آپ نے کیا اس کو آپ کس طرح عوام تک پہنچائیں گے اور اس سے کتنا فائدہ پہنچا پائیں گے آپ عوام کو عوام کو جو یہاں ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے اس اعتبار سے ہم عوام کو بتائیں گے اور اس کو عوام تک پہنچائیں گے اور اس کو بیدار کریں گے پریزنٹیشن کی کوئی ایک اچھی بات بتائیے مولانا پورا پریزنٹیشن کل سے لے کے آج تک ہوا کونسی بات آپ کو بہت اچھی لگی میں محمد اسرار الحق کھڑیہ زلہ سے رہنے والے ہیں اور حضرت کے درخواست پر ہم سبھی ہاں آئے ہیں جمع ہوئے ہیں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام ہوتے رہے اور ہمارے قوم کے اور ملک کے ہر فرد اس سے جڑے بہرحال اب تک جو ہوا ہے اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو بھی لائے جا رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے فنڈرمنٹل رائٹس کے خلاف ہے جو آرٹیکل چوبیس کے بھی خلاف ہے جس کو سوپنگ کورٹ نے بار بار اپنی فیصلے میں مانا ہے کہ جو چیزیں ایک مرتبہ وقف ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لئے وقف ہو گیا ہے تو یہ بھی جب آئے گا تو ایسا ہوگا کہ جو چیزیں ایک مرتبہ وقف ہو گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے وقف نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں کوئی سبوت پیش کرنا پڑے گا یہ چیزیں اچھی لگیں اور اس طرح کی یوں کہا جائے کہ ہر ایک پہلو بہت اہمیت رکھتی ہے اور اتنی ہی ضروری ہے جیسے ہمارے جسم کے لئے ہماری روح کا ضروری ہے اس طریقے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کے لئے اور ان سب کی قیادت کے لئے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پورے ملک لیول پہ ہونا چاہیے کہاں ستشفل ہیں آپ؟ جمعہ بہار سے کیا تحصر ہے آپ کا پریزنٹیشن پہ کل سے لے کے آج تک؟ الحمدللہ جتنا قانونی دعو پیش جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پیچھی دیا وہ حضرت عمی شریعت نے واجہ طور پر ہم لوگ کو ایک ایک چیز سمجھا دیے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے علاقے میں گاؤں میں گلی میں جا جا کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور لوگوں کو بھیدار کریں گے حضرت عمی شریعت نے جو ایک ایک چیز کر کے توڑ توڑ کر کے سمجھا ہے ہم لوگوں کو الحمدللہ ہم لوگ کو پوری بات سمجھ میں آگئی انشاءاللہ دو دن کا پریزنٹیشن اور اس میں شرکت کے لیے مغربی بنگال سے یہاں آپ کا آنا ہوا کیا تجربہ رہا اس پورے پریزنٹیشن کا اور کوئی ایک بات جو آپ کو بہت پسند آئی یہ تجربہ تو بہت اچھا رہا یہاں کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور حکومت جو وقفے کی سلسلے میں ہم لوگ کے ساتھ ساجش کر رہی ہے اس کو توڑ کر کے جو پیش کر رہی ہے اور ہم لوگ کو یہ سمجھا رہے ہیں جو بل لہ رہے ہیں آپ لوگ کے حق میں ہیں بلکہ یہ ہم لوگ کے حق میں نہیں ہے یہ ہمارے خلاف ہے یہ ہمارے وقفے کی جائداد کو جو ہے وہ غصب کرنا چاہتی ہڑپنا چاہتی ہو اب اس پریزنٹیشن کے بعد آپ کی گفتگو میں کیا فرق پیدا ہو جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے دو دن ورس شاپ میں بہت سارے چیزوں کو میں نے سیکھا ہے اور بہت سارے قانون وغیرہ کو میں نے سیکھا ہے میں وہ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا جو لوگ نہیں جان رہے ہیں بعض طبقہ مسلمان کا وہ بھی ہے جو وقف کی بل کو لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا علم نہیں اس کے نقصانات نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقف کی بل آنا چاہیے میں ان کو ان کے نقصانات بتاؤں گا جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں انشاءاللہ وہ میری بات پر کھڑے اتریں گے مجھے امید ہے اس بات پر اور آپ بتائیے کیسا تجربہ آپ کا رہا اور کیا اس طرح کا پہلے آپ نے ورکشاپ اٹین کیا اس سے کیا آپ کو نئی چیز آپ کو نظر آئی اس پورے ورکشاپ میں میں عبدالعزیز رحمانی جو کہ گڑڈہ جلہ سے آیا ہوں اس پرگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ عوام کے لئے بہت فیدہ مند ہے حضرت دامت برکہ تم نے پوائنٹ اور پوائنٹ لوگوں کو سمجھایا اور ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور عوام کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھنا چاہیے جو کہ وقف ترمیمی بل کے بارے میں ہیں وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے خلاف ہے جو حکومت مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے بھی پریشان کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے یہ وقف جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے لئے کرتے ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ اس وقف ترمیمی بل میں مسلمانوں کا کوئی حق نہ رہے ساری باتیں سکھ کر جو حضرت دامد برکات ہم نے ہمیں پوائنٹ در پوائنٹ بتائے ہیں یہ عوام کے اندر جا کر ہم لوگوں کو جاگروپ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ بل کتنا نقصان دے ہے اور کتنا وقف کی جائدات کو نقصان ہوگا اس کے خلاف حضرت صاحب نے جو ہم لوگوں کو بتایا ہے تو اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوسش کریں گے فضہ اوقاف ورکشاپ اختتام پذیر ہو چکا کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم سے خاص بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس ورکشاپ میں حضرت امیر شریعت نے مختلف سلائٹس پر گفتگو کی اور وقف ترمیمی بل میں جتنی خامیاں یا کمیاں تھی ان تمام کو اجاگر کر کے لوگوں کو ٹریننگ دیا کہ وہ کیسے عوام کو جا کر بیدار کریں تو حضرت نے اپنے ایک سلائٹ میں یہ بھی رکھا تھا اور اس سلائٹ سے ہی میں نے ایک سوال تیار کیا ہے کہ کیا وقت کی تمام جاہداد ایک ہی جگہ ہے میڈیا یہ تصور دے رہا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی جاہداد رکھ کر کچھ غلط کرنے والا ہے نہیں ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی جاہداد ہے یہ مختلف جگہوں پر ہے مکمل جاہداد جو اس کی سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق چھے لاکھ اکڑ زمین پر ہے اور جبکہ میڈیا یہ غلط پروپیگنڈا پھیل آ رہی ہے کہ نو لاکھ اکڑ زمین ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی الگ الگ گاؤں میں الگ الگ بستیوں میں ان کی مساجد اور قبرستان کو ملا کر یہ جوڑا گیا ہے تو یہ چھے اکڑ زمین ہوئی ہے یہ پروپیگنڈا غلط ہے اور مسلمانوں کے پاس اس سے زائد ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی آبادی ہے مسلمانوں کی جو آبادی کے تناسب سے ہر ایک بستی میں ایک قبرستان ایک مسجد ایک مدرسہ اور اس کی درگاہیں اور خان کھائے ہونی چاہیے اس اعتبار سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق اس کو تیول ہونی چاہیے پہتالیس سو اکڑ زمین ہونی چاہیے جو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس سلمانوں کے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور یہ وقف جو ہے چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے تو اس سے زیادہ اس کے پاس املاک ہونی چاہیے میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ انڈیا کے وقف کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ جائداد ہیں کیا ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ جائداد دوسرے اوقاف کے پاس بیرون میں جو ہے الحرمین وقف ہے وہاں پر ہے ہارورڈ یونیورسٹی ہے ان سب کے پاس اس سے کہیں سو بلینڈ ڈالر کی قریب ان کے پاس جائداد ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو برحال اب ایک آخری سوال مونا نے یہ بتائیے کہ یہ جو تحفظ عقاب ورکشوب آپ نے اٹین کیا کیسا لگا آپ کو دو دن کا طویل تجربہ تھا یعنی دن بھر یہ پورا پرگرام چلا تو کیسا لگا آپ کو اور اب جو آپ جا کر کے عوام میں بیداری پھیلائیں گے تو کتنا کانفیڈنس آپ کے اندر اس پریزنٹیشن کو سننے کے بعد پیدا ہوگا آپ کے اس پریزنٹیشن سے ہم کو ذاتی طور پر یہ فائدہ ہوا کہ اس بل کے جو مزمرات ہیں اور اس کے جو خطرات ہیں اس سے میں مطمئن ہو چکا ہوں اور اس سے لوگوں کو سمجھانے میں مجھے بہت آسانی ہوگی کہ اس سے کتنے خطرات لائق ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی مساجد مداری قبرستان یہ ساری چیزیں چینی چلے جائیں گے اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو مرنا آسان نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ محلانہ تو اس وقت میں نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی جو شرکہ تھے تحفظ عقاب ورکشاپ کے اور ان تمام لوگوں نے اس کانفرنس پر تو اتمنان کا اظہار کیا ہی ساتھی بہت سارے سوالات جو سلائٹس کی روشنی میں میں نے کیا اس کا بھی اتمنان بخش جواب دیا کامرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی جامعہ رحمانی خانقہ منگیر بیہار